موسیقی فاطمہ تو بھر کی بچی ہے آپ بہا رشتہ کیوں گھنگے تم تو بس کھڑی ہو اپنی بیٹی ہمارے سر تھوپنے کے لئے موسیقی ہاں ہاں بیٹا بے فکر ہو جاؤ میں پیسے بھیجوں گا لاس سمیسٹر کی بس تم نے ڈل لگا کے پڑھنا ہے مجھے پتا ہے بیٹا میرے دونوں بیٹے بہت جینئیس سے میرا نام روشن کریں گے اچھا بیٹا اپنا خیار لگتا اللہ حافظ فیضان تھا ہاں بھئی لاس سمیسٹر کی فیس بھروانے کا قیرہ دھوں تو بجواد ہے نا پیسے ہاں بھیج دوں گا تم پریشان ہوتا ہو میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے کو پردیس پر زراسی بھی پریشانی نہ ہو بلکہ ایک کام کرے اس زفعہ زرا زیادہ پیسے بجواد ہے گھون پھر لے گا نا چار سال سے پڑ پڑ پھر تھگ گیا ہے میرا بچہ ہاں لون اپلائی کیا ہوئے انشاءاللہ قلدی پیسے ملیں گے پھیج دیتا ہوں بچے جب کما کر ڈالروں میں بھیجیں گے نا یہاں تو لون منٹوں میں اتر جائے گا سارا ایش کریں گے ہم لوگ میں یہی دعا کرتا ہوں کہ ہمارا بڑھاپہ آرام اور سکون سے بزر جائے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں بیٹے دی جو ہمارے بڑھاپے میں ہمیں کما کر کھلائیں گے عزرہ کی طرح نے کہ سارے پیسے بیچیوں کی پڑھائی پر برباد کر دیا میں نے تو کتنی بار عزرہ کو سمجھایا ہے کہ یہ یہ پیسے پڑھائیوں پر برباد مت کرو ان کی شادی کے لئے جوٹ لیکن کہاں سنتی ہے میں بتا رہی ہوں آپ اپنی بیچیوں کی شادی کا سارا خرچہ آپ کے سر ڈال دے گی تم بے فکر رہا ہوں ایسا کچھ نہیں ہوگا جو کچھ بھی ہے میرے دونوں بیٹوں کی امانت ہے چائے پیو پاچی چلے چلے امی امی ہم جاہ رہے ہوگی تیار جی ہوگئی چلے پناہ شتہ ختم گرو جلدی سے کچھ کھاؤ تم نے کچھ نہیں کھایا نا امی بس دیر ہو رہی ہے اچھا تو ہاتھ میں لے جو ایسے ہاتھی بھی چھنے جا نا چلے لے تم لوگوں کے اببہ زلدہ ہوتے تو اس طرح مشکلیں نہ اٹھانی پڑتے ہیں امی امی یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ نے بھی تو اتنی مشکلیں اٹھا کر ہماری پیوریش کی ہے ہمارے ناز نفری بھائیں با جی بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں امی آپ کو یہ سب سوچنے کی بلکل بھی ضرورت رہی ہیں اور ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہمارا فرض ہے آپ نے بھی تو پوری زندگی کپٹے سی سی کے ہمیں پالا ہے نا تو پھر ایتھیا اللہ تمہوں کو خوش رکھے آباد رکھے جاؤ خیریت سے آباد رکھے چلیں آپ با جی لیٹ ہو رہے ہیں چلیں آپ ایک میں ٹکھنا ٹکھو ہم اٹھا لو یہ لو اور تو پکڑو اس کو پکڑو پکڑو راستے میں کھاتی نہ جانا آجاؤ دے رہے ہیں ہمم یہ کھاتی نہ جانا ہمم اوکی امی اللہ پیس اللہ پیس بیٹا اللہ پیس امی اللہ پیس پہت جاؤ تو مجھے باتا دیلے ہاں اور چلدی آجا ٹھیک ہے اوکی ممانی جان مامو اللہ پیس خدا پیس مامو خدا ممانی آجا وقت پر کھانا کھا لیتے ہو نا بس اپنا بہت خیال رکھا کرو بٹا اور ہفتے میں ایک دن اپنے کپڑے اپڑے دھوکے رکھ لیا کرو تاکہ تمہیں پریشانی نہ ہو صحیح صحیح اچھ اچھا بٹا میں تم سے نا بعد میں بات کرتی ہوں ٹھیک ہے داپس السلام علیکم بھابی والیکم اسلام کڑھائی بنائی تھی بھائی جان کو پسند ہے اس لئے لے آئی ٹھیک ہے لیکن تمہیں تو معلوم ہے اب وہ یہ چیزیں کھاتے نہیں ہیں دراصل مرغت میں چیزیں کھانے سے اب کیا سو جاتی ہوں نہیں وہ میں نے ادھرک ڈالا ہے اس میں بھائی جان کھا لیں گا ٹھیک ہے بتا دوں گی آپ کی طبعیت کیسی ہے؟ بلکل ٹھیک ہوں مجھے کیا ہونے دیں اور فیضان کیسا ہے؟ ہاں میرا بچہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہے بہت محنت کر رہا ہے ابھی بھی اسی سے بات کر رہی تھی روز فون کرتا ہے مجھے اچھا کب تک آنے کا اراد ہے؟ آئے گا ابھی زرہ کچھ جوب واب کر کے کچھ پیسے کما لیں اس کے لئے اچھا سا رشتہ ڈھون کر پھر بلواؤں گی اسے انشاءاللہ بس فاطمہ کا بھی آخری سال چل رہا ہے پھر اس کے بارے میں بھی سوچوں گی ہاں؟ سوچ ہوگی؟ رشتے کوئی بزاروں میں تھوڑی بکتے کہ بس جاؤ گی اور لیا ہوگی؟ بھاوی بس اللہ کی مرضی ہے جہاں اس نے نصیب لکھا ہوگا ہو جائے گی شادی؟ بی بی ایسے ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھے لینے سے کچھ نہیں ہوتا کوشش کرنی پڑتی اور سچ کہوں تو تم نے خامہ خائی لڑکیوں کی پڑھائی پر پیسے ضائع کی ارے بھائی وہ تو پرایا دھن ہے بیعا کر دوسرے گھر چلی جائیں گی تمہارا تو نقصان ہو گیا نا ہمیں دیکھو بیٹے کی پڑھائی پر پیسہ لگانا چاہیے بڑاپے کا سہارا بنتے ہیں باز میں بابی ماں باپ کا تو فرض ہے کہ بچوں کو اچھی تعلیم و تربیت دیں آج کل بیٹا بیٹی سب پرابر ہی ہیں میں کچن میں رکھاتی ہوں ہاں رکھ دو بڑی دماغ ہو جیسے یہ سب پرانی باتیں ہیں امی کہ بیٹیوں سے نوکری نہیں کروانی چاہیے آج کل کے زمانے میں بیٹا ایسا فان سوچتا ہے چاہو سالہ نہیں کرو میٹا تمہارے مامو مومانی ایسے ہی سوچتا ہیں ان لوگوں کو تو تمہاری پڑھائی پر بھی اعتراض تھا وہ اعتراض کرنے والے ہوتے کون ہیں ہماری پڑھائی کے خرچے اٹھا رہے ہیں جو کچھ بھی ہو بیٹا وہ اس وقت تمہارے سرپرست ہیں امی ہماری سرپرست صرف آپ ہیں آپ نے محنت کیا ہم پہ دن راز مامو نے تو کبھی پلٹ کر پوچھا نہیں کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے بھی یا نہیں صرف نام کی سرپرست ہے باجی ٹھیک کہہ رہی ہیں امی اب مامو سے اتنا ڈرتی کیوں ہے؟ ڈرنا بھی چاہیے نا بیٹا ان کے گھر میں رہتے ہیں ان کا گھر؟ یہ نانا کا گھر ہے اور اس میں سے آدھا حصہ آپ کا ہے بیٹا وراثت میں بیٹھیوں کو کم حصہ ملتا ہے یہ تو بھائی جان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے پورا پوشن ہمیں دے رکھا ہے مامو نے آپ کو آدھا حصہ نہیں دیا نانا دے کر گئے ہیں بلکہ وسیحت پر لکھ کر گئے ہیں کہ آدھا گھر آپ کا ہے نانا کی تو اور بھی بہت سائی پروپٹیز تھی لیکن اس میں تو آپ کو حصہ نہیں ملا لیکن یہ گھر یہ گھر آدھا آپ کا ہے لیکن میں نے کبھی حساب کتاب نہیں کیا عزت سے رہنے کو ایک جگہ مل گئی تم لوگوں کی پرورش کر لی میں نے بس اتنا ہی کافی ہے میرے لیے چھیک ہے پھر میری نوکری پہ کوئی اعتراض نہیں ہونے چاہیے پھر آپ کو کیوں کریں گی اعتراض اتنی اچھی کمپنی ہے اتنی اچھی پوشن ملی ہے آپ کو تمہیں آئے کھانا 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 میں نے دلن چاہ رہا کھانا کھانا پہ یہ کیا بات ہوئی؟ آئے نا ہاں چلے بہتنے آپ کو کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں آپ کی بینیاں ہے نا آپ کے ساتھ وہ ہی آپ کی ہمت اور طاقت ہے جائے پکنے حیال کرنے بس 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 تھوڑا جوڑ لے نہیں بہتنے کیا لے بھئی ٹھیک ہوں کی صبح صبح کہاں جا رہی ہو میں کہیں گھومنے پھرنے نہیں جا رہی ایک انٹرویو کیلئے جا رہی کسیس کا انٹرویو جوب کا ریزل تمہارا اب یہ آیا ہے نہیں وہ جوب کیلئے انٹرویو دینے جا رہی ہو کون رکھے گا تمہیں دیان میں ہر سالن تاپ کرتی ہوں ایک سے ایک اچھی جوب مل سکتی ہے مجھے بلکہ کمپنیز والے تو مجھے خود آفر کرتے ہیں سمجھو یہ جوبیں مجھے مل چکی ہے میں تو بیسے ایک رسمی طور پر انٹرویو کیلئے جا رہا ہوں جوب کرنے سے پہلے نا ایک بار اببو سے اجازت لے لینا میں نے اپنی امی سے اجازت لے لیا اور اگر مجھے یہ جوب ملے نا تو ماموں کیلئے مٹھائی ضرور لے کر آن گی ایک بار پھر سوچ لو تم تمہا پتا ہے نا اببو کا ان کو ہرگز نہیں پسند کہ اس گھر کی عورتیں بلا فضول میں بہار جائیں پرحال میں لیٹ ہوگی اور ابھی میرے پاس اپنا وقت نہیں ہے بعد میں بات کریں گی گفرنٹ دیکھو ذرا اس کا ایک تو ہمارے گھر میں رہ رہی ہے اوپر سے آنکھیں بھی ہمیں دکھا رہی ہے جا کے بتاتا ہوں ابباک اس کی اکھر ٹکانے آجا اس نے صاف صاف کہہ دیئے کہ ماموں کی اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے امی نے اجازت دیدی کافی ہے سن رہے ہیں آپ کیا کہہ رہی ہے آپ کی بھانجی صاحبہ اس نے فارمسوٹیکل کیا ہے اس کو کسی بھی اچھی کمپنی میں آرام سے جوب مل جائے گی بہت ڈیمانڈ ہے آج کل اس کی کیا کہہ رہا فارمسوک کیا؟ ارے بھئی تم کیا کروگی جانتر یہ میڈیکل ٹرم ہے دوائیوں کے حوالے سے پڑھائی ہوتی ہے میڈیکل؟ آئے مطلب ڈاکٹری پڑھائی؟ اس پر تو اتنے پیسے لگتے ہیں؟ کس دوائی کی کیا فائدے ہیں کیا نقصانات ہیں وغیرہ وغیرہ چھوڑو خیر میں تو سمجھی ڈاکٹر بن گئی بھئی بہرالب آپ ازرا کو سمجھائیے کہ وہ ہماری بیزتی نہ کروائے پہلے لڑکیوں کو لڑکوں کی کالج میں پڑھایا ہماری عزت خاک میں مل بھائی اب دفتروں میں کام کروائی گی مردوں کے ساتھ بچہ ٹھیک ہے میں ازرا کو سمجھا دوں تم بے فکر ہو ہاں بلکل آپ اسے کہیں کہ یہ لڑکیوں کو اب گھر میں بٹھائے اور ان کے لئے رشتے ڈھونڈے اببو ہمیں بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں فاتما جے میری چابیاں دیکھی ہیں کہیں صبح سے ڈھونڈ رہی ہوں میلی نہیں دیکھ کہاں رکھتی یہ یہ نہیں نہیں جا رہی ہے ہاں آرہ نہیں وہ تمہارے مامو نے بلائیا تھا ان کے پاس جا رہی ہے کہہ رہا ہے ہاں کہہ رہے تھے کہ کوئی ضروری کام ہے اس میں بلائے اچھا اب جائے رہی ہے تم مٹھائی بھی لیتی نہیں جائے تم لے جاؤ نہ مٹھائی کچھ ہو جائیں گے اچھا لگے گا انہیں میں کبھی اچھا نہیں لگے گا وہ کبھی ہماری خوشی میں خوش ہوئے ہیں اتنی بار تو ہماری ریزلٹ کی مٹھائی آپ لے کر گئی ہیں لیکن کبھی وہ آئے خوش ہوئے ہمیں پیار کیا نہیں کیونکہ بیٹیوں کو حکیر سمجھتے ہیں آپ نے بیٹوں پر بہت فخر ہے کیوں ایسی باتیں کرتی ہوں کیوں دل چھوٹا کرتی ہوں میں ہوں نا تمہاری ہر خوشی میں خوش ہونے کے لئے اور پتہ ہے تمہارے بابا جہاں کہیں بھی ہوں گے نا مہا سے تم لوگوں کو دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہوں جب تم دونوں پیدا ہوئی تھی ماں تو بہت خوش ہوئے تھے کہتے تھے میرے گھر میں رحمت آئی ہے ہم کتنی برقسمت ہیں ہم ہمارے اتنے اچھے ابو اس سے دوچھے گئے کاش ہو آج زندہ ہوتے تو کسی مقام پر پہنچ کر ان کی خدمت کر سکتی ابھی بھی کر سکتی ہو خدمہ اچھے اور نیک کام کر کے اپنے بابا کا نام روشن کر کے انشاء ہوں انشاء ہوں انشاء ہوں انشاء ہوں تو اب میری بات مانو اٹھے تیار ہوں اور میں ساتھ چلو اب پھر ماموں کو خود مٹھائے دے کر رو اچھو شامس میں بھولی گئی ڈال رکھی تی چونے دے گا باتوں میں لگا دے گا چلو اٹھو اٹھو جلدی سے تیار ہو جا میچے سلتا موسیقی مامو موسیقی 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 شادی کے بعد تو گھر جا کر چولا ہانڈی کروگی نا کل کس نے دیکھیا ممانی ہو سکتا ہے میں چولا ہانڈی نہ کروں بلکہ کسی دفتر کی کرسی میں بیٹھ کر کلم چلاوں اچھا تو نوکری کرنے کا سوچ لیا ہے تم نے صرف سوچا ہی نہیں ہے بلکہ ارادہ بھی کر لیا ہے اور اپلائے بھی ہنہ سن رہے ہیں آپ سن رہے ہیں اپنی بھانجی کی باتیں یہ دفتروں میں نوکری کرے گی جا کر پرائے مردوں کے ساتھ یہ عزرا فاطمہ کیا کہہ رہی ہے اسے سمجھاؤ برائے مردوں میں جا کے کام کریں خاندان کی عزت کا کیا بنے گا پتہ بورم تم اس کی شادی کروا جی بھائی جاؤ میں کرتی ہوں چلو بیٹا ہاں ہاں جاؤ لیکن اپنے بھائی کی بات یاد رکھنا اگر کچھ بھی اس کے برخلاف ہونا تو ہم نہیں اٹھائیں گے تمہاری بدنامیاں یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں نوکری کرنے میں کیسی بس جو ہم چلتے ہیں جا ہاں سمجھا دینا ذرا ٹھیکس تم ایسے بھی ہاں دی ہوئی بھائی خیر آ بیٹھیں آ پر یہ تو ارے بھائی کھانے کے بعد دیکھیں گے اچھا بیٹا ریحان یہ بتاؤ کہ تمہارا ریزلٹ کھا بھائی ہے ابھی ٹائم ہے بھو بھائی وہ کل فاطمہ آئی تھی اس نے بتایا کہ اس نے ٹاپ کیا ہے مٹھائی لے کر آئی تھی اس نے کہا اور آپ نے مان لیا کہ ایک نمبر کی جھوٹی ہے وہ صرف پاس ہوئی ہے جی بالکل ازرا کی عادت ہے خامخہ اپنی بیٹھیوں کے کارنامے بڑا چڑھا کر بیان کرتی ہے صرف میرے بیٹوں کو نیچا دکھانے کے لئے کیا ہوگی آشانی نابلا ہمارے بیٹوں اور اس کی بیٹھیوں کا کیا مقابلہ میں نے تو کئی بار ازرا کو کہا ہے کہ ان کی بڑھائی پر پیسہ لگانے کے بجائے ان کی شادیوں پر خرچ کریں تاکہ آگے چل کے اس کو کوئی پرابلم نہ ہو میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ لکھ کر رکھ لیں کہ اپنی بیٹیوں کی شادی کی ساری ذمہ داری آپ کے سر ڈالے گی ارے بھائی میں اتنا بے وکوف نہیں ہوں گھر میں رکھ لیا کیا کافی نہیں ہے ابو مجھے ایک بات آپ کی سمجھ نہیں آتی آپ ان لوگوں کو گھر سے باہر کیوں نہیں نکال دیتے ان کو اب ایک بار باہر نکالیں تب ان کو پتا چلے گا کہ مکان کا قرائے کیسے دیتے ہیں اور بیٹیوں کی شادی کیسے کرواتے ہیں بیٹا تمہارے مرہوم ڈادا کی وسیعت کے مطابق ان کا اجادات میں حصہ ہے ابو ڈادا کو گزرے ہوئے برسوں گزر چکے ہیں کس کو کیا پتا ان کی وسیعت کا جی یہی بات میں نے کب سے سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں مگر سنتے ہی نہیں ہیں میری اچھا بھائی چائے بلاو خود پکڑ لی تھی میں ہاں تیری ہم مجھے اچھے اچھے نہ خود کچھ بولتی ہیں اور نہ ہی ہمیں بولنے دیتی ہیں آپ وقت کا تقاضی یہی ہے بیٹا کیسا وقت امی ہم ان کے محتاج ہیں کیا ہاں ہم ان کے محتاج ہیں کیونکہ ہمیں سرپرستی چاہیے ان کی پس سرپرستی صرف پیسوں سے نہیں کی جاتے کسی مرد کا ہاتھ سر پر ہونا بھی سرپرستی ہوتا ہے لیکن مامو نے ہمارے سروں پر ہاتھ کب رکھا ہے امی ہاتھ نہ بھی رکھا مگر ساتھ تو دیا ہے نا کم از کم دنیا کو یہ تو پتا ہے کہ میں ان کی بہن تم لوگوں کو کیا بتاؤں میں نے ساری جوانی اکیلے بیوکی میں کیسے گزارتی گھر سے باہر نکلتی تھی تو لوگ عجیب نظروں سے دیکھتے تھے آوازیں کستے تھے راستہ روکتے تھے جوب کی کوشش کی تو وہاں بھی یہی سب کچھ تھا پھر یہ ساری باتیں تمہارے نانا ابو کو پتا چل گئے وہ مجھے کرائے کے گھر سے اٹھا کر یہاں لے آئے اور بھائی جان کو کہا کہ اب یہ یہی رہے گی اب تم دونوں کو ہی دیکھ لو نا جب دل چاہتا ہے آتی ہو جاتی ہو کوئی تم لوگوں کو کچھ نہیں کہتا کیونکہ سب کو پتا ہے کہ تم لوگ عرفان صاحب کی بانجی آؤں تو امی اس کا مطلب ہے کہ ہم زندگی بھر مامو مومانی کے تانے سنتے رہیں گے اور اس گھر سے کبھی نہیں نکلیں گے کیوں نہیں نکلوں گے بیٹا میں تم دونوں کو رکھ سک کروں گی اس گھر سے اور دیکھو بیٹا بھائی جان ہم سب سے بہت محبت کرتے ہیں پس وہ بھابی کے آگے تھوڑے مجبور ہو جاتے ہیں یہ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مامو مومانی جان سے اتنا ڈرتے کیوں نہیں اچھا کماتے ہیں ساری ضروریات کو پورا کرتے ہیں بچوں کو اچھا لائف سٹائل دیا گیا پھر بھی اتنا ڈب کی کیوں رہتے ہیں وہ پس بیٹا شروع سے ہی بھائی جان تھوڑے نرم مزاج رہے ہیں اور بھابی ہمیشہ سے ہی بہت تیز اور مجھے لگتا ہے کہ شاید بھابی نے بھائی جان کی اس نرم مزاجی کا فائدہ اٹھا دی کیسی نرم مزاجی ہے ممی کہ حق بات پر بھی وہ خاموش رہتے ہیں یا مومانی ہمارے ساتھ زیادتیاں کر رہی ہیں اور وہ ہمارا ساتھ دینے کے بجے ان کا ساتھ دے رہے گی تم لوگ بھی نہ درکسر کر دیا کرو بیٹا کبھی نہ کبھی تو ان کو احساس ہوئی جائے گا جیسے آپ کی برسی اچھا میرا چائے بناوں آپ کے لئے پکوڑی بھی پکوڑی بھی اچھا چل آؤ اچھا میں میں سکھاؤں کی پکوڑی بھی پکوڑی بھی کیسے پکوڑی بھی گھر میں ہی آ جائے گی آپ بہارشتہ کیوں ڈھون رہے ہیں کیا کیا کہا تم نے بی بی تب ہے ٹھیک ہے تمہاری کیا ہو گیا ہے کہاں فاطمہ کہاں میرا بیٹا ارے امریکہ سے پڑھا ہے ڈالروں میں کماتا ہے میں کسی بھی ایسی نیسی لڑکی سٹھا کر شادی کر دوں گی بس دیکھ رہے ہیں آپ اپنی بہن کو اہاں ہاں دیکھو برا امت ماننا فیضان اور فاطمہ کا کوئی جوڑ بندہ نہیں مطلب کہ میں نے لاکھوں روپے اس کی تعلیم پر لگائے ہیں تو ظاہر ہے ماباپ تو یہی چاہیں گے نا کسی امیر گھرانے میں اس کی شادی ہوئے ہیں ظاہر سی بات ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ اور تم تو بس کھڑی ہو اپنی بیٹی ہمارے سر ٹھوپنے کے لئے تم چاہتی ہو کہ ہمیں تو جائز کے نام پر دیلہ بھی نہ ملے اور تم سستے میں چھوٹ جاؤ واہ بھائی واہ آج یہ بات کہتی ہے آئندہ سوچنا بھی مت جد چائے تو پیونا کیا ہوگی فاطمہ آنے والے ہوگی میں دیکھتی ہوں حدیم پہ ہے بس کر دے کافی کچھ کہہ دیا ہوں کافی ہے حدیم کام سے تمہارے سر پر سوارے سارے سندگی سے بیوی تب بھی ٹھیک ہے تمہاری کہاں فاطمہ کہاں میرا بیٹا ارے امریکہ سے پڑھا ٹالروں میں کماتا ہے میں کسی بھی ایسی کسی گھڑ کی سوچاہ کر شادی کر دوں گی بس بس آپ برا مت مانا فیزان اور فاطمہ کا کوئی جو بنتا نہیں مطلب کہ میں نے لاکھوں روپے اس کی تعلیم پر لگائے ہیں ظاہر ہے ماباب تو یہ ہی چاہیں گے نا کسی امید گھرانے میں اس کی شادی ہوگی کیا ہوئے امید؟ کچھ نہیں امید کچھ تو ہوا ہے آپ اتنی چپ چپ کیوں بیٹھی ہوئے ہیں اور اس طرح اکیلے ہمارے ساتھ بیٹھتی ہیں نا آپ روز ماموں کی طرف کہیں گیا آج نہیں گئی تو پھر اتنی اداس کیوں ہے بلکہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ روئی بھی نہیں وہم ہو رہا ہے تمہوں کو میں ٹھیک ہوں امی کوئی تو بات ہے جو آپ چھپا رہی ہیں ایسے ہی بس آج تمہارے بابا بہت یاد آ رہے تھے اس کو اچھا نہیں لگ رہا وہ امی جانا ہے تو ہم ہے نا آپ کی بیٹیاں آپ ہمیں دیکھیں آپ ہی تو کہتی ہیں کہ ہم ابو کا عکس ہیں امی اب وہ جہاں بھی ہیں نا بہت کچھی جگہ کریں اور ہمیں خوش دے کر بہت خوش ہوں گے وہ اگر آپ اس طرح اداس ہوں گی تو وہ خوش نہیں ہوں گے اللہ تم دونوں کو سلامت رکھیں اتنی پیاری نشانیاں چھوڑ کے گئیں مگر بس بس کبھی کبھی بہت بہت زیادہ یاد آتی ہے بہت اکیلی ہو جاتی ہوں لیکن ہمیں اللہ کی رضا میں بھی تو راضی رہنا ہے میں تم لوگوں کو کیسے بتاؤں بیٹا کہ میرا اپنا سگا بھائے کیسے خیالات رکھتا ہے تم لوگ کے بارے میں موسیقی 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 کیا ہوا سب خیریت تو ہے آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں مجھے خیریت نہیں ہے یا اللہ خیر کیا ہوا تمہارے بیٹے نے شادی کر لی ہے کیا نہیں لیکن آپ کو کیسے بتا چلا کوئی فون آیا تھا کیسے کال آئے گی بندہ دنوں سے وہ فون نہیں کر رہا ہمارا فون نہیں لگ رہا تمہیں تو پتا ہے تو آپ کو کیسے پتا چلا پھر اس کے دوست نے بتایا سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرتے فان سنی سنائی نہیں اس کے دوست نے فون کیا بلکہ پروف بیچا ہے وہ تو حیران تھا کہ ہمیں پتا نہیں ایک منٹ اس نے یہ دیکھا آگے کر کے دیکھا فیزان نے کیا کیا آپ نے کال کی اسے اس کے دوست نے مجھے نیا نمبر دیا کب سے کال کر رہا ہوں لیکن وہ پک نہیں کر رہا مجھے آپ میں سے بے آپ کیے کب سے کال لکھوں کب صرف یہ بہت پریشان ہے مٹا خو سکے تو اپنی خیریت کی اطلاع دو بتاؤ کہ تم کہاں ہو پلیز بٹا ریپلائی کرو پلیز کیا پتہ یہ جھوٹ ہو سب میں اب کبھی بھی پاکستان نہیں ہوں کیونکہ میری بیوی امریکان ہے اور وہ پاکستان آنا بلکل نہیں چاہتی ہے اور آپ لوگ اب مجھ سے کبھی بھی رابطہ نہیں کیجے گا کیونکہ یہ میری کو بلکل پسند نہیں ہے اور میری طرف سے کوئی امید نہیں رکھے گا کیونکہ میں بہت جلد دوسرے شہر شیفٹ ہوں اور ہو سکتا ہے بہت جلد میرا نمبر بیچھے جھو جائے اور برائے میرے باتی میری خوج میں نہ لگی رہیے گا چلو تم دونوں جلدی کرلو پاکستان کہاں رہ گئی ہو آجو جی امی بس آئی جلدی کرو دیر ہو رہی ہے آگے آگے جلا دیے نا سارے پاکستان بہت پیاری لگ رہی ہیں بہت پیاری لگ رہی ہیں جب کا پیاری لگ رہی ہے بہت مبارک ہے با جی تکیو سو مچ تمہیں کام کرو کہ آج اپنے سکول میں ستیفہ دے دینا لیکن با جی جو آپ چل رہی ہے تو چل دیں دینا جی نہیں آپ صرف اپنی پڑھائی پر فوکس کریں گی ایسے بھی اب میر سیلوری بہت اچھی ہے تمہیں جب کی ضرورت نہیں ہے چلیں ٹھیک ہے بات تو ٹھیک ہے مامو جان کو بتایا تمہیں اپنے نہیں امی میرے خیال سے ابھی انہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے انہیں خود پتا چل جائے گا تو پھر دیکھیں گے صحیح کہہ رہی ہو ورنہ تمہیں ممانی جان بہت فساد کرے اچھا چلو یہ کھالو ٹھیک ہے جاتے بہت کھالوں گی کیا لکھئے گا اپنے لافظ اور تم کینٹین سے کچھ لینے نہ اپنے چھا چلا دیے سارے دوست اپنے لافظ جلدی آجا جی یا اللہ تیرے شکر یہ بتاؤ کہ ریزلٹ کیا ہے پاس ہو گیا ہوں گا صرف پاس یہ بھی کافی ہے ابو آج کا لوگ ریزلٹ قرید رہے ہیں پتا ہے آپ کو فاکمہ نے ٹاپ کیا ہے اور اس پر تو ہم نے کوئی سمیداری بھی نہیں ڈالی آپ نا مجھے ان لوگ ایگزیمپلز نہیں دیا کریں ٹھیک تو کہہ رہے آپ ان کی مثال کیوں دے رہے ہیں اب وہ ٹاپ کرے یا فیل ہو ہمیں کیا بھئی بھی آ کر پر آئے گھر چلے جانے نا اور پھر پتہ نہیں سچ بھی کہہ رہی ہے یا جھوٹ جھوٹ ہی بول رہی ہے وہ امی آپ کو پتہ نہیں بچپن سے ایک نمبر کی لاپروا مرنے کم بھی لڑکی ہے وہ یاد نہیں آپ کو سکول سے کیسی شکایتیں آتی تھی اس کی یہاں پیٹھ کے پک پک بند کریں نکلو یہاں سے لے کے جو اسے یہاں سے چلو یہاں سے جاؤ لے کے جاؤ چیپ چیپ چلو بھئی تمہارے ابو کا اپنی دادلی بھان جی کی شکایت سننا برا لگ رہا ہے ایک سکے نمبر ابو مجھے آپ سے کچھ پیسے چاہیے ہیں انیورسٹی کے لیے میرے پاس کوئی پیسے بسینے جاؤ یہاں سے ابو مجھے پیسے چاہیے ہیں انیورسٹی میں ضرورت ہے میں دیتی ہوں ارے پھر کیا کر رہی ہے آپ بس فینے دیں تو کوئی ضرورت ہے نا چاہیے اس کو میرے پیٹا اتنا اتنا تکلف کرنے کی کیا زورتی تکلف کی کیا بات ہے مامو آج بیسے بھی چھٹی تھی پھر میں کھانا بنانا ہی تھا تو سوچا آپ کے لیے بھی لے ہو جی تیرو بیٹا خوش رہو چھٹی سے سمجھ نہیں آئی تمہاری پڑھائی مکمل ہی ہوگی کیا آم 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 ایکشلی میں جوب کر رہی ہوں کیا جوب کب کی دو تین مہینے ہو گئے عزرہ تم نے بتایا ہے نہیں ہمیں ارے وہی اتنا بڑھ لی ہے تو کہیں نا کہیں تو کام آنا چاہیے نا اسے ہاں ٹھیک ہے لیکن ہم سے کم آپ سے اجازت تو لیتی نا مجھے پتا تھا کہ مامو کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی اور مجھے جوب بھی کرنی تھی امی آخر کب تک محنت کریں گی ان کو بھی تو بیسٹ کی ضرورت ہے بیسے لڑکیوں کی شادی وقت پر ہو جائے تو اچھے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے امی جب چاہیں مابی کوئی اچھا رشتہ ملے تو شادی کرو نا آن آچھا چلو بیٹھو نا میں امی کو بودیک کا کر دے رہی ہوں ایک رونگ سیٹ کر لیا اور کاریگر بھی رکھنے امی صرف بیٹھ کر ڈیزائن کیا کریں گی یہ تو اور بھی اچھی بات ہے جی کمال کر دیا بھائی جن ریحان آج کل نظر نہیں آرہا کیا کر رہا ہے اب وہ ریحان وہ جاپ کر رہا ہے اچھا مبارکو مہت اچھی بات ہے لیٹس وغیرہ لے آتا جی جا جاؤ تم ساتھ نہیں نہیں میں جاتا ہوں مہابی کی ساتھ آئیں بھائی سچ مالو تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ امی امی مجھے کچھ پیسے کی ضرورت ہے ضروری کام سے باہر جانے ہیں جانتی ہو تمہارے سارے ضروری کام اگر تمہارے ابو کے سامنے میں کچھ کہتی نہیں ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے ابھی ویسے بھی لاکھوں روپے تمہارے بھائی کو بھیجتے نہیں ہے پیسے ہمارے پاس ویسے بھی کیا دیا آپ کو بھائی نے اس نے اب واقعے لاکھوں روپے صرف برباد کی ہے اوپر سے باہر شادی کر کے بیٹھ گیا ہے اور مجھ سے آپ کوئی خاص امید نہیں رکھیے گا ابھی اس سے بات کرو تم مجھ سے مجھے تم سے کوئی امید ہے بھی نہیں سمجھائے نہیں ہے پیسے ابھی صبح تو دیئے تمہیں میرے پیسے ایسے کیسے نہیں مجھے چاہیے پیسے جاؤ یہاں سے چھپ کرو ہاں بیٹھ تمہارا حساب کتنا ہوا تھا اری 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 کیا کر رہے ہو ریحان ریحان پیسے دو ریحان ریحان پیسے لے کے بھاگیا میرے مہین تکے ریحان ریحان بیٹھ ان سب باتوں کی تم زندار تمہاری پیسے سب کو چھوڑا ہے دو دن ہو گئے ہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے کب سے فون ملا رہی ہوں فون بھی بند آ رہے ہیں ابھی جے بھری ہوئی ہے نا اس لیے خالیوں نے دو پھر پیسے مانگنے آ جائے گا پتہ نہیں ہمارے نصیب میں کیا لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے دو بیٹے دیئے پھر بھی ہم بے سہارہ ہی بیٹھے قسمت نہیں ہمارے کرتوت ہیں ہم ساری زندگی عزرہ کو بیٹیوں کا تانہ مارتی رہے ہیں اور اب دیکھو اسی کی بیٹیوں اس کو سکھ مجھا رہی ہے اور ہم قسمت کرو رہے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام وہ بھابی بھائی جن آپ لوگوں سے ایک مشورہ کرنا تھا ہاں کہو بھائی جن آپ کو وہ رکسانہ یاد ہے جو شادی کر کے اسلام بات شفٹ ہو گئی تھی ہاں ہاں وہ ساجدہ خالہ کی بیٹی ہے جی جی وہ اس کا فون آیا تھا کہہ رہی تھی کہ وہ اور اس کا بیٹا کراچی شفٹ ہو گئے ہیں بیٹا ماشاءاللہ سے ڈاکٹر ہے یہی پہ اپنا کلینک کھولا ہے لیکن بری خبر یہ ہے کہ رکسانہ کو کینسر ہو گیا ہے لاسٹ سٹیج ہے ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے تو اس نے اپنے بیٹے کے لیے فاطمہ کا ہاتھ مانگا ہے کہہ رہی ہے کہ اس کے بعد تو بیٹے کا دنیا میں کوئی رہے گا نہیں تو تم فاطمہ سے اس کی شادی کر کے اپنا بیٹا بنا رو تو کیا خیال ہے آپ روں کا اچھا رہی ہے نا رہی ہے ếnان بری خون بری خون کیا ہوئے آپ کو رہاں کوئی کوئی کیا آگےکھولے مامو میں آپ کی پیٹھی ہوں اور بیٹھیوں کو شکریہ نہیں کہتے ممانی میں ہم چاہ رہی ہوں فری اور امی کو پیش دیکھوں فری ایکسرسائز کروا رہے گی مامو کو بیٹا ہم نے تمہوں کے ساتھ ہمیشہ بہت برا سلوک کیا مگر اس مسئیبت کی گھڑی میں صرف تم لوگوں نہیں ہے ہمارا ساتھی پرانے باتوں کو بھول جائے بس اب ہم سب کو مل کر مامو کا خیال دکھ رہے تاکہ یہ جنڈی سے ٹھیک ہو جائے انشاءاللہ یہ سب تم لوگوں کی محنت کر دی جاؤ ہم نے پڑھائی کیوں کی تھی اس لیے تو کی تھی کہ اپنوں کے کام آسکے میرا فارمسی پڑھنا اور فری کا فیزیو تھرپیس پڑھنا آج مامو کے کام آگیا ہے جیتی جاؤ خوش رہا چلیں اب آپ بیٹھیں مامو کے ساتھ اور میں ابھی امی کو پیش دیں خدا تم لوگوں کو خوش لکھیں نہ جانے میں تم لوگوں کے بارے میں نبت کو مانی کیوں کرتا رہا یہ اللہ مجھے معاف کرنا کیا ہوا؟ کیسے ہے وہ؟ ٹھیک ہے آپ دبائی دیا آئیوں میں آپ دونوں بھی چلے جائے گا تُوی دیر میں کیا ہوا؟ کیا سوچ رہے ہیں؟ موسیقی 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 موسیقی